بسم اللہ الرحمن الرحیم شمالی کوریا وزیراعظم نرندر مودی کو امریکہ میں قدم رکھتے ہی بڑی شرمندگی کا سامنا فلسطینی نوجوانوں نے چار اسرائیلی اڑا دیئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورہ کشتی کر رہی ہے شیخر شیر احمد استحقام پاکستان پارٹی کا ٹولہ نو مئی کا ذمہ دار عمران خان کو دے رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانت روس نے نیٹو کے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ نیٹو کو جنگ کے لیے آنے دو کیونکہ روس امادہ ہے اور یوکرین میں اپنے آپریشن کو جاری رکھے گا نیٹو نے کہا تھا کہ یہ صلاح نہیں ہے کہ جنگ روک دی جائے اور اس معاہدے کو قبول کر لیا جائے یہ روس چاہتا ہے صرف یوکرین قابل قبول شرائط بیان کرنے کا حق رکھتا ہے روس نے نیٹو کے اس دیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیٹو یوکرین میں جنگ بندی کے مخالف ہے اور جنگ کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے نیٹو کو لڑائی کے لیے آنے دو کیونکہ ہم اس کے لیے تیار ہیں ہمیں یہ چیلنگ قبول ہے ہمیں ایک مدد سے یوکرین میں نیٹو کے اہداف کا علم ہے وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے یوکرین کی جنگ کے شولے مزید بڑھکا رہا ہے اور وہ اس ہائیبرٹ جنگ میں روس کے خلاف لڑنے میں ڈریکٹ ملوث ہے یوکرین کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا ہے اور وہ مجبور ہے کہ مغربی اسلحے کو استعمال کرے روس اپنے حدف تک پہنچ گیا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے یوکرین کے پاس وافی مقدار میں اسلحہ موجود تھا اور صدر ٹیوٹن کے مطابق روس کی یوکرین سے جنگ کا ایک مقصد یوکرین کو غیر مسلحہ کرنا بھی تھا اور یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ایک سال میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین کو سو بلین ڈالر سے زیادہ مالیت کا اثرہ فراہم کیا ہے جبکہ یوکرین نے اسے ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک روس کے خلاف انہیں فتح حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اسلحہ اور دوسرے ساز و سمان کی کمی کا شکوا کرتے رہیں گے شمالی کوریا نے امریکی وزیر خارجہ کے دورہ چائنہ کو بھیق مامنے کا ایک شرمناک دورہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے امریکہ کے چائنہ پر دباؤ ڈالنے کی ناکامی کا پتا چلتا ہے انٹونی بلینکن خراب تعلقات میں بہتری کے لیے چائنہ سے التماس کرنے گیا تھا کیونکہ چائنہ پر دباؤ کی پولیسی نے خود امریکی معیشت پر بہت بڑا وار کیا ہے اور اس سے امریکہ چائنہ کا آمنہ سامنا ایک بہت بڑی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے یہ منافقانہ رویہ امریکہ کا مخصوص رویہ ہے کہ پہلے دوسرے کو بڑھکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظریاتی اختلاف کو ذمہ درانہ طور پر کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں انٹونی بلینکن کا دورہ چائنہ سے شرمنات طور پر بھیت مانگنے کی درخواست کا دورہ تھا کیونکہ ان کی چائنہ پر دباؤ کی پولیسی ناکام ہو گئی یاد رہے دوستو کہ امریکی وزیر خارجہ نے چائنہ کا دو روزہ دورہ کیا ہے جو کسی بھی امریکی وزیر خارجہ کا گزشتہ پانچ سال میں ہونے والا پہلا دورہ ہے اس دورے کے دوران چائنہ اور امریکہ نے بہمی تعلقات میں شدت کے بعد جو دو طرفہ تعلقات میں اس کے حکام پیدا کرنے پر امادگی کا اظہار کیا ہے لیکن اس دورے میں امریکہ کو کوئی خاص کامیہ بھی نہیں مل سکی ہے یاد رہے کہ اس اختلاف کے محول میں شمالی پوریا کی طرف سے جسوسی سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے راکٹ فائر کرنے کے بھی خدشات ہیں جبکہ امریکہ نے چائنہ سے درخواست کی ہے کہ چائنہ شمالی پوریا پر اپنے اثر و رسول کو استعمال کرتے ہوئے شمالی پوریا کو اشتیال انگیز اقتامات کرنے سے رکے وزیر اعظم نریندر موڈی کو امریکہ میں قدم رکھتے ہی بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی امریکی رکن کانگرس راشدہ طلیب نے رہا کہ بہارتی وزیر اعظم نریندر موڈی کی مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کی طویل طریق ہے اس کے باوجود نریندر موڈی کو امریکی دار الحکومت میں پلیٹ فارم پیش کرنا شرمناک ہے راشدہ طلیب نے نریندر موڈی کے خطاب کے لیے بلائے گئے ایوان کے مشترکہ ایلاس کے بائی کھوڈ کا بھی اعلان کیا وزیر اعظم نریندر موڈی کے امریکہ پہنچنے پر پجتر ارکان کانگرس اور ایوان نمائندگان نے بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے امریکی صدر کو لکھے گئے خط میں بھارت کے اندر مزہدی ادم برداشت بڑھتی ہوئی سیاسی گھوٹن آزادی اظہار اور انٹرنٹ کی بندش جیسے مسائل کو اجاگر کیا ہے امریکی صدر کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے اعزاز میں وائٹ ہوس میں اشایہ سے متعلق اراکین کانگرس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کو مودی سرکار میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین قلاف ورزیوں اور اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مظہدی انتہا پسندی پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے پناہ جزین کیمپ میں فضائی حملے کے رد عمل میں دو فلسطینی نوجوانوں نے یہودی بستی ایلی کے پیٹرول اسٹیشن پر فائرنگ کر دی جیس کے نتیجے میں چار اسرائیلی حلاق اور چار زخمی ہو گئے یہودی آبادکاروں پر یہ کاروائی کار سوار دو فلسطینی نوجوانوں نے کی ہے زخمی ہونے والے چار یہودی آبادکاروں میں سے دو کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث حلاق دیں بڑھ سکتی ہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پیٹرول پمپر کاروائی کرنے والے مسلح کار سواروں میں سے ایک کو جائے وقوع پر ہی اور دوسرے کو تاکب کر کی اس کی کار میں ہی مار دیا فلسطین پر اسرائیل کے غیر آئینی قبضے کے خلاف مسلح جد و جہد پر یہودی آبادکاروں پر کی گئی اس کاروائی کو فدائی حملہ قرار دیتے ہوئے شہید ہونے والے دونوں نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید ہونے والے فلسطینی مجاہدین عزیز الدین القسام برگیٹ کے رکن تھے ان میں سے ایک نابلس کے رہائشی حافتے قرآن چھبی سالہ محمد فالے شہادہ تھے جو اسرائیلی جیلوں میں قید بھی کار چکے ہیں حماس نے اس فدائی حملے کو جنین میں اسرائیلی فوج کے فدائی حملے میں چھے نوجوانوں کی شہادت کا ددہ ملک قرار دیا ہے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنی مقبولیت کا علم ہے اس لیے وہ الیکشنگ کی طرف جانے سے دوریزہ ہیں ایسے آردت کی دکان بھی نہیں چلتی جس طرح یہ ملک جلا رہے ہیں پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تو غیر ملکی خواہ کھائیں گے سیاسی استحکام کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں آسفتی وزیر فضانہ سفارتکاروں کی مندس سماجت پر آگئے ہیں حکومت کے بینک اکاؤنس اور جائدادیں دوبئی اور لندن میں ہیں پہلے وہ واپس لائے معاشی معاملات حل ہوئے نہ ہی سیاسی استحکام آیا آئی ایم اپنگ ہستہ لینا دوتھ ممالک کامائے اس لیے معاشی بحالی کے قومی پلان کے لیے سپیشل کانسل قائم کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو مال بنانے سے فرصت نہیں آئی ایم اپ کے بیل آؤٹ پیکج میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے ڈیفال کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں آئی ایم اپ سے دسمبر تک کچھ نہیں ملے گا ایل این جی کا بھی مسئلہ بنے گا وزیر آدم کا اسی ار روپے کا ثواب دیدی فنڈ اور جیئرمن سینٹ کی مراحات میں اضافہ شرمناک ہے عوامی اور بے ساکھیوں کی سیاست میں فرق ہوتا ہے حکومت دنیا میں خیرات بھی اور اتھار مانگنے والوں کے نام سے مطارف ہے نواز شریف جتنی مشکل سے باہر گئے ہیں اتنی جلدی سے نہیں آئیں گے کراچی میئر اور باگ جیسے ہی قومی الیکشن کروائیں گے تو دھاندلی نہیں دھاندلا ہوگا پاکستان پیپلز والٹی اور نون لیگ نورا کشتی کر رہے ہیں فائدہ پی پی اٹھا رہی ہے اور رسوائی نون لیگ کا مقدر ہے یہ اپنے منی لانڈرنگ کیسز ختم کرانے آئے تھے گریب کی خدمت کرنی نہیں استحقام پاکستان پارٹی یہ نئی جماعت ایک مقصود سوچ رکھنے والوں کا ٹولہ ہے جس کا صرف نام ہی تحریک انصاف سے ملتا جلتا نہیں بلکہ یہ آنے والے کل میں تحریک انصاف جیسا پلان بھی ثابت ہوگی عوام کو اس نئے سیاسی پرینٹ کا آلہ کار بننے سے محتاط لینا ہوگا پچھلے ایک سال سے اس ملک نے عدم استحقام کی بنیادی وجہ ہی ان کی سیاست تھی قومی اسمبلی میں دو چار ووٹوں کا فرق ہونے کے باوجود انہوں نے اصولی اپوزیشن کرنے کی بجائے چوک چراہوں کی سیاست کو ترجیح دی اور اقتدار کے حصول کے جنگ میں اپنی ہی دو صوبائی حکومتوں کو ختم کر کے انہوں نے اپنی ہماکتوں سے اپنی سیاسی قبر کھوتی اور ملکی امن کو دعو پر لگا دیا اپنی حقیقی ازادی کے نام اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے چھین کر لیں گے ازادی تیرا باپ بھی دے گا ازادی ازادی اور پرتشدد سیاست کرتے ہوئے سلافوں کے پیچھے پہنچے اور وہاں سے اس نئی سیاسی جماعت نے جنم لے لیا استحقام پاکستان پارٹی کی نام ہاتھ کے عادت اگر اصولی سیاست اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے تو ان کو سب سے پہلے پورا سچ بولنا ہوگا کہ وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ رہے اور اب ان مجبوریوں کی وجہ سے پچھلی جماعت کو چھوڑ کر ایک بغیر پائلٹ کے جہاز پر سوار ہو رہے ہیں نو مئی کے واقعات میں ان کے اور ان کی جماعت کے کیا مقاصر تھے انہیں ان تمام باتوں کا اعتراف کرنا ہوگا صرف ایک عمران خان کا نام لے کر یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے عمران خان کو بھی اس مقامات پر پہنچانے میں انہی کا کردار ہے اور اب اس کو اکیلا چھوڑ کر یہ بھاگ آئے ہیں عوام کو ان لوگوں نے بے فکوف بنایا ہوا ہے جب چاہا اپنا بوریا بستر اٹھایا اور نئے سیاسی سرائے پر جا ٹھہرے کیا انہوں نے اس ملک کی زبردستی خدمت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پچھلے چار سالوں میں انہوں نے جس سیاسی انٹرنشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کلوار کیا ہے کیا عوام بھول گئے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے ودرہ خزانہ بدلتے رہے ویسے بھی یہ پچھلی ایک دہائی سے جن سیاسی انٹرٹینمنٹ کے عادی ہو چکے ہیں اس کو مہیا کرنا جہاں گیر ترین اینڈ کمپنی کے بس کی بات نہیں اور ان کی یہ سیاست ایسے ہی ہے جیسے چھپکلی کی دن کٹنے کے بعد کچھ دیر ایسے تڑکتی ہے جیسے گماہ ہونے لگتا ہے کہ اس میں ابھی جان باقی ہے مگر جلد ہی وہ تھنڈی ہونے لگتی ہے اور کیڑے ان پر آ لبتے ہیں ان سب میں وہ صلاحیت ہی نہیں جو ایک سیاسی جماعت کو چلانے کے لیے ہونی چاہیے اگر ہوتی تو مقبولیت حاصل کرنے لیے ہماری جماعت تحریک انصاف کو ہی سنبھالنے میں کامیاب رہتے چونکہ ان کو یہ سب کچھ محنت سے نہیں ملا تھا اس لیے ان کو اس کی قدر بھی سمجھ نہیں اے نو مئی کو جو ہوا وہ اچانک نہیں ہوا بلکہ وہ ان کی نا اہلی کی ایک زندہ مثال ہے انہوں نے نہ صرف اپنی سیاست اور اپنی جماعت کا جنادہ نکالا بلکہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بھی خطرہ سے دوچار کروا دیا یہ تو پاکستان آرمی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس سادش کو تیزی اور مہار سے کنٹرول کر لیا کہ دنیا دھنگ رہتی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس اور ساتھویں نمبر کی فوجی طاقت نے ان تمام سوچوں کو حیران کر دیا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ رکھتی تھی اگر پاکستان کمدور معیشت کے باوجود اتنی بڑی سادش کو ناکام بنا سکتا ہے تو پھر آنے والا وقت تو ہے ہی ایشیا کا جس میں پاکستان جو گرافیائی دیہا سے دیڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے جس طرح سے دولت پاکستان سے باہر گئی ہے اسی طرح واپس بھی آئے گی مگر تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا استحقام پاکستان پارٹی کا اب یہ طولہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے نو مئی کا ذمہ دار صرف عمران خان تھا مگر حقیقت دوستو یہ ہے کہ یہی لوگ اس وقت تحریک انصاف کا حصہ تھے اور ان میں جو جتنا قصور وار ہے اس کو اتنی سزا بھی ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے آج وہ دن آ چکا ہے کہ جب خلا میں گردش کرتے ہوئے جسوس سے یارچے نہ صرف زمین پر رکھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہ آسانی دیکھ اور شنافت کر سکیں گے بلکہ وہ دیواروں کے آر پار اور عمارتوں کے اندر بھی دیکھ سکیں گے چاہے دن ہو رات ہو یا پھر بادل ہی کیوں نہ چھائے ہوئے ہوں امریکہ کی ایک نیجی خلائی کمپنی نے چند روز پہلے اپنے طاقتور درین ریڈار سیٹلائٹ سے کھینچی ہوئی ایسی تصویریں جاری کی ہیں جو نہ صرف بہت تفصیلی ہیں بلکہ ان میں امارتوں کے اندر اور آر پار تک دیکھا جا سکتا ہے ایک امریکی خلائی کمپنی نے اپنا ریڈار سیارہ خلا میں بھیجا تھا جس نے گزشتہ ہفتے سے اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے مذکورہ تصاویر بھی اسی سیارے سے کھینچی گئی ہیں یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو تجارتی سیارچوں میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کی گئی تھی یہ سیارہ زمین کی پجتر فیصد سطح پر نظر رکھ سکتا ہے اگلے سال یعنی دو ہزار اکیس میں جب مزید چھ سیارے خلا میں پہنچا کر یہ نرپت مکمل کر لیا جائے گا تو پوری زمین پر کسی بھی جگہ کا مشاہدہ ریڈار لہروں سے کیا جا سکے گا اس سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے کم کریٹ کی موٹی دیواروں کے بھی آر پار دیکھا جا سکتا ہے انہی سیارچوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ممالکی آرمی خفیہ تنصیبات کے اندر بھی دیکھ سکے گی کہ وہاں کیا کچھ موجود ہے اسی طرح خلائی جسوسی کے میدان میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا جب سات پردوں میں چھپی چیزیں بھی امریکہ کی نظروں میں آ جائیں گی سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اگر چھاسٹھ روز تک کسی بری عادت کو ترک کیا جائے یا اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو اس سے مستقل مزاجی میں بہت مدد ملتی ہے ہماری کچھ اچھی عادتیں لا شعوری طور پر ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں مثلا صبح اٹھ کر دان صاف کرنا غسل کرنا نماز پڑھنا یا پھر شام کے چائے پینا یا چہل قدمی کرنا این اسی طرح کچھ بری عادتیں بھی لا شعوری طور پر زندگی میں شامل ہوتی ہیں اور مشکل سے ہی جان چھوڑتی ہیں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اچھی عادت کو زندگی کا حصہ بنانے میں اکیس سے چالیس دن کا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اب اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے اکیس دن کا معاملہ انیس سو ساٹھ میں پلاسٹک سرجن میکسولیل مالز کی ایک کتاب سے پاپلر ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پلاسٹک سرجن کے اکیس روز بعد مریض اپنے بدلے ہوئے چہرے سے مطمئن ہو جاتا ہے پھر دو ہزار نو میں ایک تحقیق نے اس تصور کو رد کر دیا کہ نئی اچھی عادت اختیار کرنے اور بری لت چھوڑنے کے لیے اکیس دن کافی نہیں ہوتے ابھی یونیورسٹری کالج لندن میں چھانمے افراد پر بارہ ہفتوں تک تحقیق کی گئی ہے اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی نئی عادت اپنانے میں اوسطاً چھاسٹ دن لگ سکتے ہیں لیکن ہر فرد میں یہ صلاحیت مختلف ہو سکتی ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دو یا تین ہفتوں میں ہم کسی عادت کو اپنے روئیے میں شامل نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے کم سے کم دو ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے اسی لیے اکیس روز کا مفروضہ اکثریت پر کام نہیں کرتا اور ضروری ہے کہ کسی بری عادت کو چھوڑنے کی رویش چھاسر رو تک برقرار رکھی جائے تو اس کی ضرورت دماغ سے ختم ہو جاتی ہے اس پر تحقیق کرنے والے ماہرین ٹوموٹھی پائیکل اور ایلیسن کا خیال ہے کہ پرانی عادتوں کو دماغ پر نقوش گہرے ہوتے ہیں اور اسی لیے کسی نئی اچھی عادت کو اپنانا پرانی عادت کو ترک کرنے کے مقابلے میں قدر آسان ہوتا ہے یعنی بری عادت چھوڑنے میں آپ کو بطور خاص اپنا عظم بھی استعمال کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ